بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کمپنیز کا ٹاور بکتا ہے نہیں بکتا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن آج ہم سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں گے جن کے ویڈراول چار ماہ سے بند ہیں اور تفل تسلیہ دی جا رہی ہیں اب نیا ایک منجن مارکیٹ میں فروخت ہونے کے لیے آ چکا ہے اور اس منجن کے بعد جو سمارٹ گروپ کے مالک ہیں وہ مزید انویسمنٹ اٹھائیں گے جبکہ جن لوگوں کے پاس چیک ہیں وہ بھی تک ہی ساس امید پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی چیک کیش ہوں تو ان کا پروفٹ ان کا کیپٹل ان کو واپس ملے پھر آج ہم بات کریں گے ایزی پروڈکٹس کے نام پر ایک کمپنی آئی تھی جس کے مالک تھے محمد آمان جس کے ڈریکٹر تھے جوید اقبال جس کے پارٹنر تھے حمزہ شیخ اور ان لوگوں نے پاکستانی مجبور عوام کو راشن کے نام پر اتنا لوٹا کہ جو ایس پی یو پولیس ہے اس کے بہت بڑی تعداد میں انویسٹرز ہیں اور جو اس کمپنی کا ڈریکٹر تھا جوید اقبال اس کا ایک بھائی جنید اقبال ہے جو اسلام آباد پولیس میں ملازمت کرتا ہے ایک تو ہم اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے پھر ساتھ ہم بات کریں گے آج میک وینچرز کی جس کے مالک سید محسن سلطان شاہ اور میرینیجنگ ڈریکٹر رانا فیاض احمد ہیں جن کے پاس نادرہ کے حساس ادارے کی ڈیٹا تک ایکسیس ہے جو لوگوں کا ڈیٹا نکلواتے ہیں لیک کرتے ہیں ان پر مقدمات درج کرواتے ہیں میں لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو سید م محسن سلطان شاہ جو میک وینچرز کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہیں اور جو ان کے منیجنگ ڈریکٹر ہیں رانا فیاض احمد انہوں نے یہ واردات طاہر نصیر کے ساتھ کی ہے اور اس کا جواب بھی ہم ان کو انشاءاللہ جلدی دیں گے پھر آج یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ میک وینچرز میں جو دو نے اور نصرباز انڈکٹ کیے گئے ہیں اس میں ایک عزمہ خان ہے جو سب سے پہلے ایم شاپنگ ورلڈ میں اس نے لوگوں کو لوٹا پھر اس نے سمارٹ گروپ آف کمپن کمپنیز میں رہ کر پاکستانی مجبور عوام کو بے وقوف بنایا اب وہ میک وینچرز میں آ چکی ہے اور پاکستانی عوام کو بے وقوف بنائے گی پھر ایک اور کردار ہے جس کا نام ہے امیر زفر یہ وہ امیر زفر ہے کہ جب الہیاد گروپ آف کمپنیز میں تھا تو اس کی اتنی تعریفوں کے پل بانتا تھا اور کہتا تھا کہ ارب اور بگی انویسمنٹ وہ لے کے آئے گا اور اس نے لی بھی اس نے وہاں پہ لوگوں کو لوٹا بھی اور ابھی تک الہیاد گروپ آف کمپنیز کے جو انویسٹ کی تھی ان کو نہ تو پیسے ملے امیر زفر نے یہ کیا میگ وینچرز میں چھلانگ لگا دی اور یہاں پہ آکے اب اس نے دوبارہ لولی پاپ دینا شروع کر دیا پاکستانی عوام کو میں بطور ثبوت امیر زفر کے یہ دو وائس نوٹ چلاتا ہوں یہ ہیں ویڈیوز ٹھیک ہے اور آپ یہ سنیے وائس نوٹ اور اس میں خود اندازہ کیجئے کہ یہ نوصر باز کمپنی کے مالک کو بھی معلوم نہیں ہوتا تو یہ نوصر باز اس کی تینی تعریفیں کر بیٹھتے ہیں کہ انسان پرشان رہ جاتا ہے اور پھر دوسری کمپنیز میں آتے اور وہاں پہ تعریفوں کو کیا پل باندھ رہے ہیں امیر زفر جب الہیات گروپ آف کمپنیز میں تھا کیا کہتا تھا میک وینچرز میں آیا کیا کہتا ہے ذرا یہ سنیں امیر زفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور ما شاء اللہ امران بھائی کی ٹیم دیکھ کے جو سب سے زیادہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ سبھی لوگ باریش ہیں اور سومو صلاحات کے پابند ہیں سر بتائیے گا الہیات کے حوالے سے کہ کس طرح کا پروجیکٹ ہے جی الہیات کا ٹیگ لائن ہے وہ ہے حیات زندگی ہے اور الہیات زندگی کو بہتر کرتا ہے اگر آپ سکیور اور پروفیٹیبل انویسمنٹ چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ جو ہے محفوظ ہاتھوں میں رہے تو آپ کو الہیات کا انتقاب کرنا چاہیے الحمدللہ یہ ہے کہ وہاں پہ بھی میری کوئی بیس ہزا لوگوں کی ٹیم تھی اور میں نے پیانشی میں بھی الحمدللہ اچھا رینک اور کار بھی اچھیب کی تھی الحمدللہ آج آپ نے سنا یہ کہ ایم ڈی صاحب نے بھی کہا کہ آج ہم آغاز کر رہے ہیں اور یقیناً اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے کیا چل رہا ہے آج بارال بہت اچھی ڈویلمنٹس ہو گئی ہیں تو آج سے انشاءاللہ کمپنی بھی آج سٹارٹ کر رہی ہے تو میں بھی انشاءاللہ کام کا آغاز کر رہا ہوں آج زیرو سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ ٹارگٹ چاہے ہیں یہ کوئی ٹارگٹ نہیں ہے انشاءاللہ یہ پورے ہوں گے اور بہت تھوڑے ٹائم میں ہوں گے انشاءاللہ آپ سب کی دعا چاہیے اور آپ سب کا ساتھ چاہیے ٹیم ور کے ساتھ ہم انشاءاللہ وہ والا بزنس کھڑا کریں گے بس سی او صاحب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی سیٹ پر جم کے بیٹھیں انشاءاللہ بزنس بہت دیں گے اچھا ناظرین یہ آپ نے سن بھی لیا اور ماشاءاللہ انہوں نے بھی سنت رسول رکھی ہے یہ ای کامرس سے بھی بڑے مشہور ہیں یہ کسی دور میں تھے امیر زفر ای کامرس والے پھر یہ شاپر بھی بیچتے تھے اور اب انہوں نے یہ کہا کہ شاپر اور ای کامرس کا تو بزنس پیسے رہ گیا ہے تو چلو نسربازی کرتے ہیں اور نیٹورکنگ کے نام پر عوام کو بے وقوف بناتے ہیں انہوں نے خوب بے وقوف بنایا ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ بیس ہزار کی ان کی ٹیم ہے وہ وائش سوٹ میں نے چلایا آپ نے سن بھی لیا اب وہ بیس ہزار لوگ جنہوں نے الہیات میں انویسمنٹ کی تھی وہ اب کدھر جائیں کیا وہ امیر زفر کا گیرہ بان پکڑیں یا وہ امیر زفر کے خلاف مقدمات درج کروائیں تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ امیر زفر کے خلاف مقدمات درج کروائیں عظمہ خان کی جہاں تک بات ہے ناظرین عظمہ خان ایم شاپنگ ورڈ میں بھی رہی وہاں پہ اس نے وسیم ایک نامی بندہ تھا جو کمپنی کا مالک تھا اس کے ساتھ مل کر پاکستانی عوام کو اچھا خاصہ چونہ لگایا پھر عظمہ خان کے اوپر اسلامباد میں مقدمات درج ہوئے پھر یہ سمارٹ گروپ آف کمپنیز میں وہاں پہ اس نے لوگوں کو لوٹا اور اب یہ میک وینچرز میں آگی ہے اور کیٹل فارمنگ کے نام پر میٹ کے بزنس یعنی گوشت کے بزنس کے نام کے اوپر اب لوٹ مار کر رہے ہیں ویسے جو پاکستانی قوم ہیں یہ گوشت کی شوقین بھی بہت زیادہ ہے اب یہ گوشت کے نام پر پاکستانی عوام کو میک وینچرز کے سید محسن سلطان شاہ اور منیجنگ ڈیریکٹر رانا فیاز احمد یہ بے وقوف بنا رہے ہیں کہ مائنڈ ایک ایکسپٹی نہیں کرتا مہانہ پانچ سے دس فیصد پروفٹ کیسے جنریٹ ہوگا ایپل سٹور کے نام پر بھی یہ بے وقوف بنا رہے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں جو میک وینچرز والے ہیں انہوں نے اپنا مائنڈ جو بنایا ہے کیونکہ بیس کروڑ روپیہ سید محسن سلطان شاہ نے ایک ویڈیو بنائی اور اس میں کہا جی کہ بیس کروڑ کی انویسمنٹ ہم اٹھا چکے ہیں انہوں نے ایک ارب روپے کی انویسمنٹ مارکیٹ سے اٹھانی ہے اور پھر انہوں نے باگ جانا ہے یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے گا جس طرح میں نے سمارٹ گروپ کے مطلق کا تھا اب سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے جو چارٹڈ اکاؤنٹن ہونے کے دعوے دار مالک ہے نوید اختر جب انہوں نے کمپنی لانچ کی تو اس وقت میں نے لوگوں کو کہا کہ خدا رہا یہ تمام نسربازوں کا ٹولہ اکٹھا ہو چکے ہیں انہوں نے آپ کو لوٹنا ہے لیکن میری بات کسی نے مانی نہیں کیونکہ منی روٹیشن ہو رہی ہوتی ہے آپ کے پیسوں میں سے ہی آپ کو پروفٹ دیا جاتے تو آپ خوش ہو رہے ہوتے ہو اب سمارٹ گروپ میں آپ دیکھ لیں لوگ کون تھے نوید اختر جو اس کا چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہے رانہ امران جو اس کا ڈائریکٹر ہے امران کہنی وہ بھی ڈائریکٹر تھا عبداللطیف وہ بھی ڈائریکٹر تھا ملک نوید وہ اپلائنر تھا پھر آمیر بشیر ہو گیا ملک رزوان ہو گیا اور دیگر راجہ ریاض ہو گیا یہ وہ لوگ تھے عزمہ خان ہو گی یہ وہ لوگ تھے جب اس کمپنی میں تھے تو انہوں نے خوب لوٹ مار کی اور لوگوں کو یہ چیک بھی جاتے اب جو اور کمپنیز آئی ہیں جو کہتے ہیں یہ ہم پوسٹ ڈیڈڈ چیک دیتے ہیں سمارٹ گروپ لوگوں نے بھی لوگوں کو پوسٹ ڈیڈڈ چیک دیئے جون کے چیکس پڑے ہوئے ہیں جولائی کے پڑے ہوئے ہیں اگس کے پڑے ہوئے ہیں سپٹمبر اب سٹارڈ ہو رہا ہے سپٹمبر کے پڑے ہیں اور چار ماہ ہو گئے ہیں سمارٹ گروپ کے انویسٹرز کو ویڈڈراول نہیں دیئے گے ویڈڈراول وہ کیا دیتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے انہوں نے تو فراڈ کرنا تھا انہوں نے مائنڈ بنا کے وہ مارکیٹ میں آئے تھے اب لوگوں کے پاس کس کے پاس پچپن لاکھ روپے کا چیک اٹھایا ہوئے ہیں کس کے پاس پچیس لاکھ روپے کا چیک اٹھایا ہوئے ہیں لیکن ان کو پیسے نہیں مل رہے نہیں ان کو پیسے ملنے ہیں بار بار آپ کو نوید اختر جو لالی پاپ دے رہا ہے وہ لالی پاپ یہ دے رہا ہے کہ وہ اب آپ کو کہے گا جی کہ ہماری ویب سائٹ ہیک ہوگی تھی ہمارا ڈیٹا چوری ہو گیا تھا ہم نے نیا ڈیٹا بنایا تو اس کو لاغن کرنے کے لیے آپ نے پانچ پانچ دس دس ڈالر آپ نے جمع کروانے ہیں تاکہ آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو اور اسی اکاؤنٹ میں آپ کو ہم ریفنڈ کریں گے تو یہ ٹوٹلی فراڈ ہوگا کیونکہ ملک نوید کو ٹاسک دے دیا گیا اور ملک نوید جو ہری پور کا رہائشی ہے اس نے اب ایک پلان منایا ہے کہ سمارٹ گروپ کے لوگوں کو دوبارہ کس طرح لوٹنا ہے تو خدا رہ ان کے حوالے سے آپ کے پاس ایک بیسٹ جو آپشن ہے وہ یہی آپشن ہے آپ نوید اختر کے چیک باؤنس کروائیں اور مقدمات درج کروائیں جس دن یہ گرفتار ہو گیا تو دیکھئے گا آپ کا پیسہ ملتا ہے یا نہیں جہاں تک ایزی پروڈکٹ کی بات ہے جو گھروں میں راشن دینے کے نام پر پاکستانی عوام کو لوٹ مار کر چکے ہیں اس کا جو کمپنی کا مالک تھا محمد امان اس کا نام تھا اس کا جو ڈیریکٹر تھا جوید اقبال اس کا نام تھا اور اس کا جو پارٹنر تھا وہ خدا کا خوف بھی نہیں آتا راشن کے نام پر پاکستانی عوام کو لوٹا اور تقریبا کوئی ستر اسی کروڑ پہ گئی خطیر رکم یہ لوگ لوٹ چکے ہیں جہاں تک جوید اقبال کی بات ہے اس کے مطلق معلوم ہوا ہے کہ وہ محتل ہو چکے ہیں اور اس کا ایک بھائی ہے جنید اقبال جو اسلام آباد پولیس میں ملازم ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ ان چاروں لوگوں کے تین لوگ تو جو مین کریکٹر تھے جنہوں نے آپ کو لوٹا آپ اس کے بھائی جنید اقبال کو بھی درخواست میں آپ اس کو نامزد کریں ان کے خلاف درخواستیں دیں جس دن آپ ایزی پروڈکٹ کے مالک محمد آمان اس کے ڈریکٹر جوید اقبال وہ خود ایک پولیس سرکاری ملازم ہے پولیس کا ملازم ہے حمزہ شیخ ان کے اوپر مقدمات درج کروانے میں کامیاب ہوگے اسی دن آپ کو پیسے واپس ملیں گے کیونکہ جو جو جوید اقبال ہے وہ سرورنگ تھا وہ پولیس کا ملازم تھا تو اس کو اپنی نوکری جاتوی نظر آئے گی وہ کبھی نہیں چاہے گا ایک دفعہ آپ ان کو گرفتار کروائیں تو دیکھیں آپ کا سرمایہ آپ کو ملتا ہے یا نہیں ملتا جنید اقبال بھی جو ایک کریکٹر ہے اس کے اوپر بھی ہم روشنی ڈالیں گے تو خدا رہا ہم بار بار آپ سے یہ درخواست کر چکا ہوں کہ جو بھی کمپنی آپ کو پروفٹ کا ٹوورز کا گاڑیوں کا موبائل فونز کا لالے دے اس میں آپ انویسمنٹ مت کریں کوئی بھی کمپنی ہے خواب وہ آپ کو دو پرسنٹ کا بھی جانسہ دے رہی ہے پروفٹ کا تو آپ اس میں سرمایہ کاری مت کریں انہوں نے آپ کو لوٹنا ہے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان طاہر نصور کو اجازت دیجئے اللہ حافظ